السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ویلکم ٹو میری ویلوگ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے آمین سو مآمین تو میں نے کافی دنوں کے بعد ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تین چار دن ہو گئے کیونکہ آپ اس کو دیلی ویلوگنگ تو کہہ نہیں سکتے ہیں پھر جب اتنا گیپ آ جاتا ہے کیونکہ میں تھوڑی بیزی تھی میرے سٹڈیز کا کافی کام پڑھا ہوا تھا کالج میں ہمارے کافی اسائنمنٹس تھے اور یہ وہ نا تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا پھر اس کے بعد گھر کے بھی آپ کو پتا ہے کام ہوتے ہیں بینگ امام اور پھر آپ جب گھر کے بھی سب کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقی سٹڈیز وغیرہ یہ سب تو تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن it's fun sometimes آپ مینج کری لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے جو ہے الفریڈو ٹائپ چیز ہے یہ پیکٹس میں ملتی ہے پہلے بھی شاید میں نے کافی ویڈیوز میں شیئر کیے بہت مزے کی ہوتی ہے بہت ساری چیز ہوتی ہے اس میں بہت رچ ٹیسٹ ہوتا ہے مزے کا تو ساتھ میں میں نے چکن بھی نکالا ہوا تھا چکن بھی بنانا تھا میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری طرف یہاں امریکہ میں جو ہے فی الحال بارش ہو رہی تھی اور کافی خراب موسم چل رہا تھا اور ایسا میرا کوئی باہر جانے کا پلان نہیں تھا مارکٹ وغیرہ اثر میں کیا ہوتا ہے نا کہ یہاں تو بندہ ہو ویکیشنز پہ آپ لوگ گھوم رہے پھر رہے تو اس کو آپ پھر ویڈیو بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی صحیح اب ڈیلی روٹین ہوتی ہے ڈیلی روٹین میں گھر کے پھر یہی کام ہوتے ہیں آپ نے برطن دھو لی آپ نے کپڑے دھو لی آپ نے صفائی کر لی اب ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں اتنے زیادہ کوئی ہیپننگز بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں مارکٹوں میں ایسے لوگ پھر رہے ہیں یہاں تو ویڈیو بناتے بھی تھوڑا سا سم ٹائمز نہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے کی وہ پرائیویسی کے اوپر پرابلم نہیں آجائے لوگ پھر برا مان جاتے ہیں تو اس طریقے سے پھر کیمرہ چھپا چھپو کے ہلکا فلکا سا ویڈیو بنائی جاتی ہے تو پھر گھر کے پاس بھی ہمارے وہی جو دکانے ہیں جو مارکٹیں ہیں وہی ہیں کسی اور سٹیٹمنٹ سان جائے تو وہ پھر آپ کو میں دکھاؤں گی لیکن ابھی تو موسم بھی ایسا چل رہا ہے بچوں کی چھوٹیاں بھی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ابھی یہاں اپنا لوکل کام ہی چل رہا ہے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہو رہا تھا اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ میں نے بنا دیا تھا اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو الگ سے کر لیں وائل اور اس کے بچ شرٹ کر کے ڈال دیں یا ہلکا سا فرائی کر کے ڈال دیں بچے بس ساتھ میں ڈال دیں بچے تو کھاتے نہیں ہیں بچے بس وغیرہ تو اس لیے میں ڈالتی بھی نہیں ہوں اچھا آج میں چکن بنا رہی ہوں بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بعض لوگوں کے سالن میں جو جیسے گھلتا نہیں ہے پیاز تو لوگ پیس کے ڈالتے ہیں یا اس کو بلند کر لیتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پیاز ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا پانی ڈال کے ڈھک کے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر آپ کو بہت ہی جلدی بنانا ہے پھر تو بیسٹ ہی ہے کہ آپ اس کو بلند کر لیں اور اگر تھوڑا ٹائم ہے تو میں نے یہ سنا تھا کسی سے تو بھی میں نے سوچا کہ چلو میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہوں تو اب آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دیکھئے کہ اس کا جو ہے آؤٹکم کیا ہوتا ہے تو یہاں میں نے ایک پیاز کو کٹ کے سفید پیاز تھی ہے میرے پاس اس کو کٹ کے میں نے جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور گھی وی شیز میں میں نے بھی کوئی نہیں ڈالا ہے صرف پانی ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں جب پیاز آپ کا ہو جائے گا نا ٹرانسلوسنٹ یہ دیکھیں نرم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں گھی ڈالنا ہے جب پانی اولموسٹ اویپوریٹ ہو جائے گا سارا تو پھر اس کے بعد گھی ڈال کے اس کو بھونیں گے اس پیاز کو تو یہ بڑا ڈیفرنٹ طریقہ مجھے لگا کیونکہ میں نے بھی فرس ٹائم اسی طریقے سے بنایا کہ پہلے پیاز میں پانی ڈال کے اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے تھوڑا درمیانی آنچ پہ تاکہ پیاز اچھے سے نرم ہو جائے اور جب وہ نرم ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا آلموسٹ ساری تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں گھی ڈالنا ہے اچھے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ مطلب جب آپ کو مانے کا کیسا نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہزبن جو ہے نا وہ کافی اس معاملے میں سخت نہیں اللہ تیرا شکر تو مسالوں میں میں نے ڈال لی تھی لال مرچے تھی سوکھا دھنیا زیرہ حلدی اور نمک یہ مسالے جو عام ہمارے گھر کے چکن وغیرہ میں جاتے ہیں ساتھ میں لسن ادرک اور ہری مرچ کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ دیکھیں آج کل مجھے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ فریش والا جو پیسٹنس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے مطلب میرے پاس دوسرے بھی ہیں جو بوٹل والے پسے ہوئے ہوتے ہیں وہ میں ضرور رکھتی ہوں گھر میں کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھار یہ کام نہیں ہو پاتے لیکن جب آپ اس کو فریش کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ لیول پہ ہوتا ہے جو بھی آپ کھانا بنا لیں سبزی ہے ڈال ہے چکن ہے گوشت ہے جو بھی ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے پہلے دور اس دوروں میں پہلے وقتوں میں یہی تو ہوتا تھا گھر کے مسالوں کی چیزیں بنتی تھیں مائے بہنے جو ہیں وہ دل لگا کے کام کرتی تھے آج کل تو اتنا چیزیں فراسٹ ہو گئی ہیں کہ کیا بول سکتے ہیں ہے تھوڑا سا لسل ادھرک جب بھن جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ مسالے دال دیں گے جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں لال مرچ ہے دھنیا ہے پسا ہوا زیرہ ہے حلدی ہے نمک ہے یہ ڈال کے جو اب ہم اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے مسالے کو اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھیں وہ جیسے گھی ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں چکن اور چکن اچھا خاصا یہ دھولا ہوا تھا بلکل ساف ستھا تھا زہرے گھر پہ ہم نے بھی گھم بھی تو کھائی رہے تو کئی لوگ میں نے دیکھا بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جس پہ وہ جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا بھی تو لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بھائی وہ انہوں نے اپنی ہائیجین کے ساپ سے بلکل بیسٹ دیا ہے کیونکہ وہ خود کھا رہے ہیں انہوں نے بنا کے پورا مرگا پھینکنا تو نہیں اسے واپ کی ویڈیو کے لیے تو نہیں بنایا تو اس لیے دیکھنے میں بعض دفعہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ریالٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہو جاتی اس کے بعد ہم نے ڈال دیئے تھے جب تھوڑا میرا چکن کو بھون لیا اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایٹ کیے تھے یہ ایک دو میڈیم ٹماٹر تھے یہ ایٹ کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے وہ مسالہ بھون رہا ہے اچھے سے بھوننا ہے اس کو ونہ چکن کے خاص سمیل ہوتی ہے وہ رہ جائے گی کچھی کچھی سی وہ بہت بری لگتی ہے کھانے میں اور اس کو خوب اچھا بھون کے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ بہت زبردستہ آئے اور ماشاءاللہ بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ پیاس کا جو پروسیجر ہے وہ اپنے حساب سے بھی کر لیں اس کو پیس لیں یا جیسے بھی تو ابھی اینڈ ریزلٹ آپ کا بہت اچھا آنے والا ہے انشاءاللہ باقی مسالے یہ ہوتا ہے کہ ہر فیملی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی نمک زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کوئی بہت مرچے کھاتے ہیں کوئی برکل پیکا کھاتے ہیں تو وہ آپ اس کے حساب سے اجسٹ کر لیں تو جی آپ یہاں دیکھیں سالن کا رنگ اس کو میں نے بعد میں بھون کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھک دیا تھا اور یہ آ گیا ہے جی دھنیا تو اس طریقے سے میں نے بنا لیا تھا سالن اور ماشاءاللہ بہت مزایا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کا اور آپ میں سے جس جس نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھلا کریں اور آج میری بڑی بیٹی نے ماشاءاللہ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ بنائی لیکن اس نے روٹی بنائی تھی اور مجھے بہت ہی پیارا لگا اس کو دیکھ کے تھوڑی ٹیڑی میڈی تھی بچھی ٹرائر اور ماشاءاللہ بڑے اس نے مزے میں بنائی اور اس کے بابا بھی بہت ہوش ہوئے تو دوستو تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ابھی دیکھئے گا جو اس نے روٹی بنائی وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹاک سے وہ پھلکا ٹائپ بھی تھی مطلب ایسے it wasn't that bad لیکن ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا تو بچیوں کو شروع سے تھوڑے سے کام کی رغبت دینی بہت بہت زیادہ ضروری ہے پاپا کی پریہ ہوتی ہیں ہر کوئی زبین کی پری نہیں ہوتی ہے لہذا اپنے بچوں کو کام ضرور سکھائیں کیونکہ لائف آگے کیا لے کر آ رہی ہے کچھ پتا نہیں ہے تو دوستو اپنا خیار رکھئے اور میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ جب بچے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ان کی ہمیشہ کی یاد بن جاتی ہے ان کی بڑی یہ سویٹ میموریز ہوتی ہیں اپنے بچوں میں اور خود میں فاصلہ مت بنائیں کہ ہم ماں باپ ہیں احترام کا رشتہ رکھیں لیکن محبت اور فرنڈشپ ضرور ضرور ہونی چاہیے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں تو یہ دیکھیں جی اس نے بنا لی ہے روٹی اور اس کو سیکھنے بھی میں نے تھوڑی سی سکھا دی ہے تو دوستو ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے خیار رکھیے گا دوامے یاد رکھیے گا لافیز